بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے کلاس ٹو کے بچے بچوں کا آپ نے پروگرام دیکھا انہوں نے بخوبی جواب دیا اب ہمارے سامنے کلاس تیسرے کلاس کے بچے ہیں وقت کی قلت دامنگیر ہے اس لئے بلا تمہید میں اپنے فرحصلی مقصد کے طرف آتے ہیں اس شیر کے ساتھ تو اگر اہلِ بسارت ہے تو حساس ربن تُو اگر اہلِ بسارت ہے تو حساس بھی بن دیکھ تصویر کی گہرائیاں تصویر نہ دیکھ مطلب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ بچے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا بڑوں بڑوں کو یہ پتا نہیں ہے کلمہِ طیبہ کیا ہے حضورِ قرم حسین الدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیا ہے وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی کتنے بیٹیاں ہیں ان کے کتنے بیٹے ہیں لیکن ہمارے اسکول علم اکیڈمین کی کاوش اور یہاں کیا ساجزہ اور پرنسپل ڈائریکٹر سر ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن کے اندر اسلامی تعلیمات بھر رہے ہیں بلا تمہید کے ہم سوال و جواب کے طرف منتقل ہوتے ہیں 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 سوال و جواب کیا سوال Hmmm السلام علیکم My name is Afia Parveen I read in class 3 In Elm Academy Smart School Thank you السلام علیکم My name is Numa Fatima I read in class 3 My school name is Elm Academy Smart School Thank you السلام علیکم My name is Iram I read in class 4 Thank you السلام علیکم مسا کرتے ہیں میں اس سم missing i read in class 3 my school name is synthetically smart school السلام علیکم my name is عاقب وقة dad smart school السلام علیکم my name is whipping مجھو بلاغ کیانج اور مجھو با ستشارہ جو و ایلنگ 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 داری انگیم سمارسکول شکل موسیقی موسیقی مجھے فاطمہ رضی اللہ was married to whom فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شادی کس سے ہوئی تھی حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے داماد تھے اور ان کے نام کیا ہیں تین داماد تھے حضرت علی عثمان حضرت علی عثمان عمر فاروق اور حضرت علیہ وسلم کا دانت مبارک کس جنگ میں شہید ہوئے تھے حضرت علیہ وسلم کا دانت مبارک کس جنگ میں ٹوٹ گئے تھے سب سے پہلی جنگ اسلام کے لیے سب سے پہلی جنگ اسلام کے لیے جو بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ کون سی جنگ ہے حضرت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم کا سب سے پیارا اور محبوب کلر رنگ کون سا تھا وہ کون سی سورہ ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے سورہ یاسین وہ کون سی سورہ ہے جسے قرآن کی خوبصورتی کہا گیا ہے سورہ الرحمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھو دی تھی قرآن میں کتنے غزوات کا ذکر ہے کتنے جنگوں کا ذکر ہے قرآن کے اندر ایٹی سکھ سکھ قلمہ طیبہ کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے دو بار دو بار ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے تین ماشاءاللہ وہ کون سا ملک ہے جسے نبیوں کا ملک کہا جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حج کے دوران حضر اصوت کے چھونے کو کیا کہا جاتا ہے اس کالے پتھر کو جو حاضی لوگ چھوتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے اسٹلیم ماشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام کیا تھا ارد ماشاءاللہ ماشاءاللہ شعب تیار ہیں آپ ماشاءاللہ وہ کون سا مسجد تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دی تھی زرار ہاں اصل میں میں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں یہ مسجد نہیں تھی قرآن کے اندر ہے والذین اتخذو مسجدن ضرارا و کفرن یعنی یہ منافقین اور یہودیوں نے مسجد کے نام پر ایک جھوپڑی بنائی جسے مسجد کے نام دیا گیا اور یہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باتیں ہوتی تھی چونکہ اس کا نام مسجد دے دی گئی تھی لوگوں کو شبہ نہیں تھا کہاں جا رہے یہ اور ایسے تو کسی گھر کے اندر جمع نہیں ہو سکتے تھے معلوم چلا کہ مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد کے نام پر یہ ضرار تکلیف دینے والا ہے یہ گھر تکلیف دینے والا ہے مسلمانوں کے خلاف مشورے کیے جاتے ہیں یہ توڑ دی گئی اس لیے اسے مسجد ضرار یعنی تکلیف دینے والا کہا گیا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوا دی تھی یہ مسجد نہیں تھی اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا حاشمی پہلی وحی میں کتنی آیت نازل ہوئی پانچ ماشاءاللہ پران میں مکی سورے کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے ایتی سکس ماشاءاللہ پران میں مدنی سورے کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے ٹوائنٹی ایٹ ماشاءاللہ آپ تیار ہیں حاقب ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی بیٹی کا نام کیا تھا فاطمہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کس سے ہوئی تھی حضرت علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب اور پیارا رنگ کیا تھا وائٹ ماشاءاللہ وہ کون سی سورے ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے سورے عسین ماشاءاللہ سورے عسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت کس جنگ میں شہید ہو گیا تھا جو ٹوٹ گئے تھے بیٹل آف یون ماشاءاللہ قرآن میں کتنی غزوات یعنی کتنے جنگوں کا تذکر آیا ہے بارہ ماشاءاللہ عبدالس سمت تیار ہیں ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے تھری ماشاءاللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے تعداد کتنی تھی یعنی کتنی بیٹیاں تھی فور ماشاءاللہ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا تھا فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کس سے ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی 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 محمد راشد تیار ہیں کس مہینے میں قرآن نازل ہوا رمضان قرآن مجید میں کل کتنے سورے ہیں 114 پورا قرآن شریف کتنے عرصے میں کتنی مدت میں نازل ہوئی 23 years قرآن کریم کے اندر جو گول دائرہ ہوتا ہے جہاں پر رکا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عربیق میں آیت قرآن مجید میں سب سے بڑا سورہ کونسا ہے سورہ بکرا قرآن کے اندر سب سے زیادہ کس نبی کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام محمد ساتھ تیار ہیں ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کس مہینے میں ہوئی تھی ربی اول ماشاءاللہ آپ کی پیدائش ربی اول اول اردو مہینے کے اندر اور انگریزی میں 20 یا 22 اپریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا عبداللہ ماشاءاللہ موسیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی مکہ ماشاءاللہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے لایا تھا حضرت خدیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنان ماشاءاللہ اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے موسیٰ علی ابن طالیب ماشاءاللہ آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹوں کا نام کیا ہے کابل انہابل ماشاءاللہ محمد شہباز تیار ہیں ماشاءاللہ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے سورة النمل تو نم لگو عربی میں کیا کہیں گے شمکی کل آسمانی کتابوں کے تعداد کتنی ہے حضرت حارون علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کے بھائی ہیں اصل میں ان کی نبوت کیوں ملی کیونکہ یہ جب آپ موسیٰ علیہ نبی جنہو علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تو کوہی طور پر بلایا تو کہا اذہب تم فیرون کے پاس جاؤ انہیں دعوت دو تو موسیٰ علیہ نبی جنہو علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی انہوں نے شکایت کی کہ اللہ آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیل دیجئے ہوا افسح منی لسانن وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فسی ہیں کیونکہ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر قال عرب بشرحلی صدری موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے وے سرلی امری اور میرے کام کو آسان کر دے وحلالوقتم من لسانی اور میری زبان کے گیرے کو بھی کھول دے پھر اور وہاں سے حارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا وہ کون سا سورہ ہے جو سورہ اسرائیل کے بعد آتا ہے سورہ الکحف ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن شریف کا 112 سورہ کون سا ہے سورہ اخلاس ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب انہوں نے موجزے کے طور پر گابن اونٹنیاں کو پہاڑ سے نکالا تو اس کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا وہ کون سے نبی تھے فیزا علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت مبارک مہینہ کس مہینے کے بعد آتا ہے شاوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ احمد رضا کلاس فور تیار ہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دنیا کے اندر کتنے نبی آئے تشریف لائے ایک لاکھ چوبیس ہزار ماشاءاللہ کموں بیش کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا یہ فانی کے تنبوس ہوئے لوگوں کے رہنمائی کے لئے کتنے سورے ایسے ہیں جو الحمدللہ لفظ الحمدللہ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں پانچ 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 پورا فاتح پورا انام ماشااللہ پورا کحف ماشااللہ پورا فاتر ماشااللہ پورا سابا کل آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے چار آسمانی کتاب کی تعداد چار ہیں اس میں سے ایک انجیل بھی ہے تو انجیل کس نبی پر نازل ہوئی حضور عیسیٰ علیہ السلام انجیل کس پر نازل ہوئی عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام پر نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے چھ بیٹے چھ بیٹے تھے تین کتنے بیٹے تھے تین صحیح روایت تین بعض میں اور دو کا اضافہ ہے لیکن صحیح تین کا ہے کس نبی کے تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ تیار ہیں ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فوفیاں تھیں چھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے نو ماشاءاللہ کل آسمانی کتابوں کے تعداد کتنی ہے چار چار حضرت دعود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ماشاءاللہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے گا پورا نام کیا ہے امام شابی نعمان بن ثابت کیا نام ہے نعمان بن ثابت کلمہ طیبہ کا ذکر قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے دو بار ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کون سا سورہ ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے سورہ یاسین اب بتائیے ہم غسل کرتے ہیں غسل کے لیے نہانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے تو اس کے کتنے فرائز ہیں تین ماشاءاللہ بیٹھ جائیے بہت خوب آپ کا نام علی ہے تو اس مناسبت سے آپ سے پہلا سوال ہے حد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شادی کس سے ہوئی تھی محمد علی سے حضرت علی سے حضرت علی سے حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جندان مبارک یعنی داک مبارک کس جنگ میں شہید ہوئے تھے ٹوٹ گئے تھے حضرت علیہ وسلم کا سب سے محبوب اور پیارا رنگ کلر کیا تھا وائٹ ہم وضو کرتے ہیں پھر ہم نماز پڑھنے جائے اور اگر ناپا کے حد سے ازگر اتبر اگر چھوٹی ناپاکی بڑی ناپاکی ہے تو وضو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وضو میں کتنے فرائز ہیں چاڑ ماشاءاللہ سب سے پہلی وحی کے اندر کتنے آیت نازل ہوئی واہی پانچ پانچ ماشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام کیا تھا ارد ماشاءاللہ 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 کلاس فائیو تیار ہیں ماشاءاللہ آپ سے سب سے پہلا سوال ہے کتنے نبیوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے فائیب انڈرز قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا قرآن کے اندر سب سے بڑا سورہ کون سا ہے سورہ بکرا ماشاءاللہ اور سب سے چھوٹے سورے کا نام کیا ہے سورہ کاؤسر وہ کون سا سورہ ہے جو پورا ایک ہی بار میں نازل ہوا سورہ فاتح ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے نام کیا ہے محمد آیان تیار ہیں آپ ماشاءاللہ اور جواب دیتے وقت درنا نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں گرتے ہیں میدانے جنگ میں شہستوار ہی وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے وہ بچہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے کچھ کچھ گر نہیں ہے نا آپ نے جب مقابلہ لیا ہے تو غلطی ہونے کا امکان ہے لیکن درنا بالکل بھی نہیں ہے ماشاءاللہ ہجرت کے بعد سب سے پہلی جنگ کب ہوئی انڈی سیکنڈ ڈیر آف ہجڑا ماشاءاللہ 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 پران مجید میں کتنے سورے سے ہیں جو بسم اللہ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں ون انڈرڈ تھرٹین ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی ماں کہاں دفن ہے کس مقام میں ابوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا قرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار عمرہ کیا تھا چین ہجڑا اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا حجت الوڈا وہ کون سی ہجری میں ہوا تین ہجڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تشریح کو کیا کہتے ہیں تفسیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیڑی آئی محمد شادہ تیار ہیں ماشاءاللہ بہت خوب آپ سے سب سے پہلا سوال ہے صحابہ میں تفسیر کے امام کون تھے ان کا نام کیا تھا سب سے پہلے شہید ہونے والے کا نام کیا ہے سمیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب وہ کون تھی سورہ ہے جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا تذکرہ ہے سورہ نبت سورہ لہب کون سورہ میں ہے سورہ لہب اس سورے کا نام سورہ لہب ہے اصل میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ ابو لہب ہی تھا یہ آپ کا چچا تھا یہ ابو لہب ہی تھا جس نے خوشی میں سن کر کے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا یہ انگلی کی اشارے سے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنایا تو سب سے پہلے کنکر مارنے والا بدبخت ہی تھا جس نے کہا تھا یہ آیت ناصل اس لیے ہوئی کہ آپ ایک کوہ صفہ پہاڑی کے اندر چڑھ کر کے لوگوں کو دعوت دی سب جمع ہو گئے تو آپ نے کہا کہ میں بتاؤں اس پہاڑی کے پیچھے سے اگر کوئی لشکٹ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تم اور میں اس کے بارے ہیں بتاؤں کیا تم یقین کرو گے سب نے کہا ہاں تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہو اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے اس وقت ابو لہب جو تھا اس نے کہا یہ بدبخت کے جملے تھے اے محمد نعوذ باللہ تم ہلاک ہو جائے ہلاک ہو تو نے اس لئے جمع کیا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ اتنی نگوار ہوا کہ اللہ نے پورے قرآن ناصل کر دیا پورے سورے ناصل کر دیا تبت یدہ تو کہتا ہے کہ میرا محبوب ہلاک ہو تبت یدہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے تو ہلاک ہو تبت یدہ اے ابو لہب تو ہلاک ہو جائے تو سورے کا نام سورے لہب تھا وہ کون سے سورہ ہے جو پورا ایک ہی بار میں نازل ہوا سورے فاتح دنیا کے اندر کتنے نبی تشریف لائے کم و بیس ایک لاکھ چوبیس ہزار کل آسمانی کتابوں کے تعداد کتنی ہے چار آپ چاروں کو ترتیبوار بتائیے توریت زبور انجیل قرآن مجید ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دامات تھے تین ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے تین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک بیٹھ جائیے بہت خوب محمد زہیر تیار ہیں آپ ماشاءاللہ آپ سے سب سے پہلے سوال ہے عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی کون تھی نام کیا ہوں گا جوڑ سے پہلے حد خدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انتخال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی کتنے سال کے تھے آپ سکس یئرز ہفٹی یئرز ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کے تذکر آیا ہے موسیٰ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھو دی تھی موسیٰ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی ان میں سب سے چہتی بیٹی کا نام اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا تھا فاطمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹی آئیے بہت اچھا بہت خوب موسیقی